اسلام علیکم, اس کے لئے میں اسے میرے شاہر حالے کے لئے دینے حالت ہی اللہ سب کی دعوت سے ہمیں بھی بالکل دعوت تھی ہیں تو آج کی ویڈیو شاہر کر رہے تھے شام سے و شام میں ہم انہوں نے علاقی دی گھتے کے لئے کھا لو بیٹا کھا لو عاید صبح سے تم نے نہیں کھایا فروت تو ہم نے کہا ہے، ٹھیک ہے ان لب آنکھی ایک فروت نہیں کھائیں تو غزار نہیں فروت ہم نے کھائیا اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ قرآن پاک بھی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ بہت ضروری مطلب کہ قرآن پاک پھر ہم نے پڑھا اور تب ہم دھوڑے خوش ہوئے مگر اداہ سونا تو پھر ہم نے قرآن پاک پھر دل کو ایک سکون ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے ہماری آپی نے بنایا تھا سالن اور انہوں نے خود اتنی سی ویڈیو بنایا کاری بساتہ بنایا ہم آگے بھی ساری شیئر کر دیتی لیکن ہم نے کیا اچھا کام کبھی کبھی کرنا چاہیے اور آپ ہی نے انڈے والا سالن بنایا تھا اور اس میں رکھنے کا کام بھی ہم نے کیا لیکن یہ بہت اچھا اس کے ٹیسٹ تھا کبھی کبھی نہ انسان بوائل یا فرائے کھا کر کے بھی تک جاتا اور یہ روز کی ترقے کھانے بھی تو یہ بہت زیادہ اچھا بن گیا تھا تو پھر ہم سب نے بیٹھ کے ساتھ کھانا کھایا اور یہ دیکھ اچھا لگ رہا تھا اور امی بھی بہت خوش ہوئی یہ اچھا بن گیا کہ آپ کو فائس ٹرائم ٹرائے کر رہی تھے لیکن اچھا بنائے آپ ہی نے اور اس کے بعد پھر ہم نے کیمپیوٹر پہ ہمیں کام ایک سوائی لیپ ٹاپ پہ ہمیں کام کرنا تھا یہاں بھی ہمیں کیمپیوٹر بھی دیکھتے دیکھتے نا اچھکر کچھوی دباو چاہتا ہم لیپ ٹاپ میں کام کرے تو تو امین ہمیں کہا ہے کہ آپ دور پیلو تو اس کے بعد امین نے اپنی جانے کی تیاری کرنی تھی اور امین لے کے صرف امین کہ یہ تھا کہ جا رہی ہیں اب کچھ دنوں کے لیے لیکن یہ نہیں تھا کتنے دنوں کے لیے جانا تو امین نے اپنے ساتھ ایک ہی سوٹ لے کے گئے تو امین نے کہا ہے باقی چاہیے ہو کہ تو مانگوا لوں گے تو امین نے کہا ہے ٹھیک ہے نایکس دے جب صبح ہوئی تو پھر ہم نے کیا ہم نے صرف دور کے لیے کا ہم سے کھائی چاہتا تھا اور پھر امین شاہ میں چلے بھی گی تھی گاؤں اور پھر ایسا ہو کہ جب امین چلے گی تو پھر ہم لوگوں نے اپنا کام بنا رہے ہیں مطلب اب تو ہم بین پہ ارام سے لیٹ ہی سویں گے تو ہم رات بھی نہیں ہوتی لیکن ہم رات میں بستر ہم نے جو کیا وہ تقریباً تین اور چکے تھے ہم رات میں سوتے ٹائنگ بھی لیکن خیر پھر ہم نے ارام سے بستر بچھایا اور ہم نے کہا ہم لیٹ ہی سویں گے سب سے باتے وغیرہ کرتے لیں اور پھر صبح ہمارے مہمان آگئے ایک ہمارے ارکا پہ بھی کوئی بھی آ جاتا ہے اور اس لئے پھر آپ ہی نے اتنے زیادہ کام کیے تو پھر ہم نے کہا آپ ہی کوئی نہیں ہم برطن جو ہے ہم دو دیں گے کوئی مسئلہ نہیں تو آپ ہی نے کہا ہی تھی کہ تو ہم نے باقی بھی کچن میں جو تھوئی تھوئی چیزیں ہمیں لگ دیتی بلکل ساگئے تو ہم نے ان برطنوں کو بھی نکال اچھے سے واش کر کے ان کو سکھا دیا تھا ہم نے کہا چلو آپ ہی اچھے سے ہو جائیں پھر ان کو رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ تھا کہ امی کل گئی تھی اور یہ تھا کہ ہم سے نا آپی سے دور بھی گر کے تو پھر صالح بھی گر کے تو چھولا جو تھا وہ گندہ ہو گئے تو اس صبح میں مہمان بھی ہے تو آپ ہی ایسی کو گنگ کرتی نہیں آپ ہی نے کہا بھی شام اس طرف آئی کے لئے تو ہم نے کہا نہیں ہمیں جو ہے نا سارا کر دیتے ہیں کوئی نہیں آپ نے اتنا کام کی ہے تو پھر ہم نے سارے چلو کو اچھے سے چمکھائے اور ابھی نام بہت کھائے کہ کسی کو بلوا لیتے ہیں اور وہ کر دے ہیں ہم نے کہا نہیں نہیں ہمیں نہیں کرنا ہم خود کریں گے اور ہمیں ویڈیو بھی تو بنانی ہے تو پھر ہم نے اچھے سے اس کو ساپ کیا اور پھر اس کے بعد ہم نے کہا ہم کیچن کو سیٹ کر کے میں تو اکتنی خوشی ملی تھی ساری چلو کو دیکھ کے اور اس خوشی خوشی میں ہم نے پھر اس میں اتنا زیادہ کر لیا سارا اچھے سے ساپ کیا پھر ہم نے اس میں سودہ سارا پانی ڈالا اور اس پانی کو یہ وہ رات تھا میں اتنی خوشی ہوئی تکا لیا جا رہی تھا ایسی کہ ہمیں دماغ میں آئے اور ہم نے کرنا شروع کر دیا اس کو دیکھے ہم اتنا خوشی ہے بھی تو ہم نے ویڈیو چلا دی تیزے لیکن یہ ہو رہا تھا ہم زیادہ خوشی ہوئی تھی پھر ہم جب آئے تو ہم سے ہاتھ کاملے لگے کیونکہ ہم نے اتنا کام کر لیا تھا کہ ہم نے تھا گئے تھے کہ ہم سے گلاس گئے اور ہم چرپائی بھی بیٹھے ہم سے گلاس گئے اور ہم اتنی حیران کہ گلاس سے پانی گئے گیا پھر بھی تھوڑا سا گلاس نے پانی بچ اور گلاس کہیں سے بھی نہیں ٹوٹا تھوڑا سا بھی کہتے ہیں ہم سے کچھ نہیں ہوتا کہ ہم نے چائے اور ہم نے رکھی ہم نے نیجوٹیر ناشتہ کیا جب تو ہم نے کب خلط رکھتے کیونکہ ہم ایک سائی بیٹھتے ہیں تو ہم نے کب دوسرے سائی رکھتے ہیں تو پھر انہوں نے ناشتہ کیا اور دشان ہمارے لے کر آئے تھے اور یہ ہمیں اچھی لگ گئے تھے لیکن یہ اتنے چھوٹو چھوٹو سے تھے دو دشان ہمیں گئے کہ بیٹا یہ تیرے جیسے ہم نے دن کے کھانے میں ہمارے تھا انڈا آپی نے فرائی کیا تو یہ ون میں بنایا تھا اور گڑی بنی تھی اور ساتھ میں ہم دور سے ہی روٹیاں لے کر آگے تھے تو ہم نے کہا اسی سے ہم کر لیں گے اور پھر اس کے پاس ہمارے گھر کے جب بھرتنوں کے رات میں دب رات کے کھانے میں آپی نے بڑی بنائی تھی ساتھ میں اس میں دودھ تھا یا پھر ہم لوگ پاننگ بوائل کر رہے تھے اور اس میں پتہ نہیں کیا بنا ہوتا پتہ اتنا اتنے زیادہ ہمارے گناہ کھانا بنتا ہے اور پھر یہ ہوتا رہتا ہے اور یہ دیکھیں یہ پھر بزید بھرتن بھرتن بھی تھی صدق گندے ہوتے ہیں جتنی صدق گندے ہوتے ہیں اور ہم پھر بھرتنوں کو کرتے رہے ہیں پھر اس کے بعد ہم آئے تو آپی نے ہمیں کہا ہے بس بہت ہو کہ اب تم کچھ پیکھ کے کھا لو اس کے بعد تم کچھ کام کرنا تو ہم نے کہا ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے فورٹ کھایا اس کے بعد ہم نے قرآن پاک پڑھا اور آج کر الحمدلہ سے ہم ترجمے والا قرآن پاک پڑھ رہے ہیں دونوں پڑھتے ہیں لیکن یہ ہے کہ دونوں ساتھ ہمارے چلے تو ہم نے ترجمے والا پڑھا اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ بائیک آٹ سے پہلے کی ویڈیو ہے تو ہم نے آپ ان کو کھا لیکن انہوں نے جس طرح سے کھاٹے تھا ہم نے کہا بس ابھی ہمارے دل کو کچھ کر دی ہے تو کیوں ہاں سے کھاٹا ہے ابھی کہتے ہیں اتنا بھی کچھ نہیں ہوگا تو پھر اس کے بعد ہم نے کھانے کے لیے وہ سیل کٹ اور پھر زشان ہم نے کہا کہ ہم ٹوائس بناتے ہیں ہم نے کہا ٹھیک ہے اور یہ سارے پہلی بار اس نے آلوچی لیتے کیونکہ کہتا ہے تم نے اپنا ہاتھ کٹنا ہاتھ کٹنے سے بہتر ہے کہ میں کرتا ہوں ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی مطلب اتنا ہیران کر رہا تھا وہ پھر اسے میں کاٹ کے دیئے تو کہہ رہا تھا فرائی کر لو گی ساتھ بیٹھا ہے پھر ہم حیران ہو رہتے ہیں کہ ہم نے کبھی فرائی نہیں کی تو کہہ رہا تھا نئی نہیں ہم ہی نہیں ہے تو کچھن میں تو مگیلی نہیں رہ سکتی ہم نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم نے فرائی کیا اور ہم لیتے پیٹ کے فرائی کرتے ہیں اوپر والے چولو میں ہماری تینی چیزی یہ سارے برتنوں میں کچھ نے کچھ بنا تھا اور ابھی بھی ساتھ ہم کیاپا بن رہا تھا بنتا ہی رہتا ہے کبھی خالی نہیں ہوتا اور ہم فرائیس بنا رہے تھے پھر اس کے بعد ہم نے فرائیس کھائے سب بینڈ بینڈ ساتھ بیٹھ کے اور بہت خوب ہم نے باتیں کی مطلب ہم نے اتنا کچھ سوچ لیا ہوں تا جو میں لائم کیا ہی نہیں کرنا ہی نہیں اس کے بارے میں بھی ہم نے کچھ سوکران کرے تو جانا ہمیں دودھ لاغ دے کہ ابھی اس کے بعد ہم کیاپ پینگر پر اس کے بعد ایک گھنٹے بعد میں شیک گناہ لیں ہم نے کہا ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ہی آپ نے ہمارے لیسوڈی سے کچھ بہت اچھا میٹھا بنا تھا کیونکہ ہم نے دل چھو رہا تھا ہم کچھ میٹھا کھائیں تو آپ نے کہا ٹھیک ہے اور پھر یہ آپ نے بنایا ہم نے رکھا ہی تھا پھر اس کے بعد ایک اور آئیشہ آگئی کہ ہم آئیشہ یہ آئی ہے تو اس کے ساتھ پیٹھ کے میں کوئی صحیح ٹافیاں کھائی پھر اس کو دی کہ آپ اپنے پاس سے کچھ نے کہا ہم نے مہندی لگائی بھی تو آپ ویڈیو سے اور تبتہ نہیں اس نے ہماری ویڈیو بھی دیکھتے ہیں تو کہ ہمیں یہ نہیں کہتی پہلے ہمیں آپ ہی کہتی تھی اور اب ہمیں آئیشہ سہر کہتی ہے بچے بھی کمال ہیں پہلے آپ ہی کہتی تھی اب آپ ہی کہنا کینسل ہوئے تو اس کے بعد ہم نے اندھا بنا رہی ہے موبائل میں اس نے ہی گھومیا کیونکہ ہمارے پر آئیل آگے تھے ہاتھ پیٹھ میں ہمارے ہاتھ کٹتے بھی بہت ہیں ایک انگر کٹ رہی ہے جل رہی ہے اس کے بعد یہ اتنا بڑا آنار تھا اور ہم اب زیشان کو ہم نے دیا اور پھر اس کے بعد زیشان نے کئی کارے کھا تھے ہم نے کہا ہے ٹھیک ہے اور پھر ہم کھٹے گئے تھے شاپنگ پہ ہم نے شاپنگ کے لیے خوب ساری ہم نے ڈیٹیئر میں شاپنگ دکھاتے اور ڈیٹیئر میں ویڈیو بھی بناتے ہیں لیکن ہمارے بابا کہتے ہیں نہیں بیٹا کوئی اگر دیکھے تو اس کا دل نہیں دکھنا چاہیے تو ہم نے کہا ہے ہم کھانے کے بیچے کی ویڈیو شیئر کرنے لیکن ہمارے بابا کو یہ بھی کبور نہیں کہتے ہیں آپ کے ہاتھ بھی نہیں آنے چاہیے اور آپ نے ایسی کوئی چیز نہیں دکھانے کہ کسی کا دل دکھائے اور یہ جب بڑا بوکس تھا اس میں تھا یہ سوٹ سیم ایسی ہی تھا اور یہ بلکل کام کے بھرا ہوئے تھا یہ بھاری تھا مطلب یہ اتنا بھاری تھا ہم کیا ہی ہوتے ہیں اس کو پکڑ کے بھی میں ہوتا ہے میں نے یہ پیچھو تھا ہم نے دو سوٹ ہی تھے بریک اور یہ بنانزا سے لیے تھے باقی چھو تھے فینسی سوٹ تو پتہ نہیں کونس پر لیے تھے یہ ہمیں یاد نہیں یہ جو ہے ویلویٹ کا سوٹ ہے اور اس کے پر یہ نا گولڈن سا کام ہوا ہے یہ بہت اچھا لگ رہا تھا اس کے دعوان بھی بھی کام اچھا تھا بس ہم نے ہندیروں ویڈیو میں تھوڑی سی بنائے ہی ہم نے کبابا دیکھ لیں کہیں گے پھر تمہیں ایسی کر دیئے اور یہ ایک اور گرین سور تھا مطلب کہ گرین کلر میں یہ چار سور تھے ملتے چلتے کلر تھے تو یہ سارے ہم نے دکھا دیئے تو امید کرتے ہوں یہ ویڈیو آپ کا اچھے رکھے ویڈیو اچھے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ